حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مطرمہ حضرت علی شریف خدا کی بیوی زوجہ مطرمہ حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ فاطمہ میں پچ حرف ہیں فا علف تو نیم حا چار اور پچ کتنا ہوگئے رسول پاککون کی پیٹی کو ملا کے کیا ہوگا نو پھر جو آپ کے شہر ہیں حضرت علی شریف خدا علی میں کتنا ہو روپ ہیں نو اور تین بارہ کتنا ہوگئے بارہ اور اس کے بعد میں حسن میں کتنے ہو روپ ہیں حاسی نون بارہ اور تین کتنے ہوئے پندرہ حسین میں کتنے ہو روپ ہیں چار کتنے ہو روپ ہیں پندرہ اور چار کتنے ہوئے مالو چل گیا پنجے دن پاک بسم اللہ شریف کے اندر موجود ہے سیاء کینہ نا رائع دقبیر ہکمانا رسادہ ہکمانا رbi خود ڈالول تو معلوم چل گیا کہ بسم اللہ شریف کے اندر اللہ کے رسول بھی ہیں حضرت فاطمہ بھی ہیں حضرت عالی بھی ہیں حضرت حسن امام حسین پن جتن پاک سبحانہ اللہ پن مانے کیا پاس تنمانے قسم پن جتن پاس بوڑی پاس قسموں کا ذکر قرآن پاک سے سب سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر موجود ہیں ہاں بسم اللہ سے انکم پڑھتے ہیں شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو علاقہ رسول کا نام حضرت علی کا نام حضرت فاطمہ کا نام امام حسن امام حسین جانا تو جس طریقے سے اہل پیدے پاک حتا کے رسول درمکھر والے قرآن پاک جائن ہیں بلکل جائن ہیں بسم اللہ شریف کے اندر پن جتن پاک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں باقی آپ کا ذکر آپ کا ذکر ہمارا ذکر سب کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے حروب ہیں انیس اور پنجتن پاک کے کتنے ورڈز ہیں انیس محمد میں فاطمہ میں علی حسن و حسین میں انیس تو پنجتن پاک کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تسال بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے بشہر ہے اب بھی آپ نے سنا ہوگا اور لوگوں کے ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں کس لیے حرکت کے لیے ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اب میں آپ کو بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے اس طریقے سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سارے نبیوں میں ایک ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں سارے نبیوں کے آقا ہیں جس طریقے سے ہمارے غوثت آزم غوثت آزم دستگیر ہمارے پیر بہن سے بھی عبدالقادر جینا دی رضی اللہ تعالیٰ سارے بلیوں کے سردار ہیں سارے بلیوں کے سارے خطبوں کے سردار ہیں اس طریقے سے ہمارے آقا سارے نبیوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے سارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بلیوں کے سردار ہیں اس طریقے سے غوث عاظم سارے بلیوں کے سردار ہیں اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے وظیفوں کا سردار ہے سارے وظیفے ایک طرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک طرف سارے نبی ایک طرف ہمارے نبی ایک طرف سارے ولی ایک طرف ہمارے ولی غوثی آسم ایک طرف سب ہمارے ولی لیکن غوثی آسم کا مرتبہ الگ ہے تو سارے وظیفے ایک طرف ہیں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ایک طرف اگر آپ چاہتے ہو ہمارے کام میں دکان میں برکتیں رحمتیں نازم ہو تو کل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آقیب تین بار دروشی کر کے شروع کر دیں پھر آپ دیکھنا اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کا نام ہے چاروں طرف اسی طریقے سے آپ کا بھی نام ہوگا یہ میں نے کہتا تفسیر کی کتابیں اندر رکھیں اس کے اندر پڑھائیں اپنے پاس تو کوئی بات نہیں اس طریقے سے بسم اللہ کی شورت پوری دنیا کے اندر ہے اسی طریقے سے آپ کی شورت ہو جائے گی لیکن آپ اپنے لئے آپ کو اُبھار نہ ہو کہیں پھیلانا ہو اپنے نام کے لئے نہیں بلکہ دین کے لئے دین کے لئے ہوگا تو سونے پہ سوا گا آپ کا نام بھی ہوگا آپ کا کام بھی ہوگا آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی تو ہماری دوسری محفل جو ہوتی ہے مہنے میں مہنے کی لاشت پیلکوک ہوتی ہے در سے پران میں ہر مہنے کی لاشت پیلکوک کرتا اس میں بھی محفلے پاک ستری ہے اور تیسری محفل مارک ماشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہے وہ محفلے پاک رہے گی صرف ناتے پاک اور یہ ہماری محفلے پاک جاتے دن بھی نہیں ہوتی ہے صرف ایک ہنٹا دیر ہنٹا اس میں تھوڑا حلقہ شریفی کر دیتے ہیں حلقہ ذکر بھی کر دیتے ہیں ابھی دو محفلے جاتے ہیں ایک مہنے کے ڈاست پیلکو چل رہی ہے اور باقی ہر ہفتے کو ہو رہی ہے اور جو ناتے پاک کی محفلے پاک ہے جو سارے اُس جب نپڑ جائیں گے اُس سے رزبی اُس سے قاسمی اور جو عروض ہیں وہ نپڑ جائیں گے انشاءاللہ بار میں شریف کے مہنے میں اُس کی اوپننگ کر دیں ماشاءاللہ سب سے پہلے میں ہمارے منصور بھائی کرائیں گے محمد اللہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا پانچ ادر بات کا سکر قرآن پاک کی اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہیں حضرتی علی کا نعرہ لگا کے سے ہمارے دلوں میں روحانی تاتف پیدا ہوتی آج مخالف لوگ سر اٹھا رہے ہیں مولانا بہت نعرہ لگاتے ہیں اور لڑکے خوب نعرہ لگاتے ہیں کمیٹی کے مطلب دمانوں کا اس طرف ہو گیا میں نے سنا میں اس شد کو دور کرنا چاہتا ہوں نعرے لگانا غلط بات نہیں ہے لیکن جہاں جیسا مناسب ہو ایک نعرہ لگاتے مطلب اگر ایک مقرر آئے بین کرنے کے لیے وہ ایک بار اس کی بارگاہ میں نعرہ لگاتے مطلب جب وہ آئے یہ نہیں کہ اس کیلئے لگا رہے ہیں اس کیلئے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کیلئے کوئی بھی نارا لگائے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کیلئے لگائے اب بعد دوسرا نازل Waarہ آئے ہیں نازلی پڑھنے کیلئے آئے ہیں تو وہ آئے ہیں تو اگر کوئی اچھا اچھا لچemos Она آجائے آپ تceات دل مچن جائے تو آپ لگا دو محبت سے، دل سے اور رسول ابباد کو یاد کر کے یہ نہیں کہ اس کے لئے لگاؤ اس کا دل یا خوش کرنا لیکن ہامارا دل خوش کرنا اللہ اس کے رسول کا دل خوش کرنا ہے اور حضرت علی کا نعرہ ہر میٹل میں لگانا ہے کون سا نعرہ لگانگے کون سا نعرہ لگانگے وہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں ہے نعرہ رسالت اس سے بڑا نعرہ ہے نعرہ تبیر اس سے بڑا نعرہ ہے اللہ کی تبیر اللہ بہت بڑا ہے نعرہ رسالت رسول ابا کی رسالت ساری رسالتوں پر بھاری ہے رسول ابا سارے رسولوں کے سردار ہیں تو نعرہ تبیر نعرہ رسالت اس کے بعد میں نعرہ حیدری اس کے بعد میں یا علی یا علی گلی گلی علی علی گلی گلی علی علی تو میرے ساتھ آپ کو ایپاد لگانا ہے میں بولنوں گا گلی گئے آپ بولنے گا علی علی اس سے پہلے بولنا ہے میں نعرہ لگانا ہوں اسی طریقے سے نعرہ لگانا ہے آپ کو سن لیتی ہیں جو آپ نعرہ لگانے والے ہیں زیادہ ٹیم دینا نہیں ہے کسی کا دل خوش کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول کا دل خوش کریں گے سارے لوگ جو ہے خوش ہو جائیں گے ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دل سے اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے لگانا ہے نعرہ تبیر اللہ افر نعرہ رسالت یا رسالت یا رسالت نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ تبیر یا علی اس کے لابے آپ اور بھی بار سکتے ہیں مسئلہ کہ عالی حضرت غوث پاک کا دھامن نہیں چھوڑا لگانا دل سے آپ دل سے لگاؤ گے تو غوث پاک کا دھامن آپ کو اچھی طرح آپ کے ہاتھ میں آجائے اگر کسی کا دل خوش کر لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں دھامن نہیں آئے گا غوث پاک کا دھامن نہیں چھوڑا نعرہ تحبید نعرہ تحبید نعرہ حیدری یہ اس طریقے سے نعرہ تحبید لگائیں گے